ڈیجیٹر گروہ کل میں میں شرکان تا آپ لوگ سب کا ایک اپری سے سواد کرتا ہوں آپ ہستے رہے مسکراتے رہے اسی کامناہ کے شاد آج 28 میں 2018 کے کچھ ماتبون کا انٹریفیرز کو ہم لوگ کور کریں گے ساتھ ان سے جڑے سارے فیکٹس کو بھی دیکھنے کی کوسس کریں گے سرو کرنے سے پہلے امریکہ کے پورو راشت پتی اور 2009 میں بشو سانتی کے لیے نوبل جت چکے براک اوباما کے ایک پورس کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا یعنی اگر آپ کوسس کرتے ہیں تو می بھی آپ آسفل ہو سکتے ہیں پر آپ نے اگر کوسس ہی نہیں کی تو آپ ریس شروع کرنے سے پہلے ہی آپ ہار گئے یعنی کوسس کرتے رہیے آپ کو سفلتا جرور سے جرور ملے گی تو چلے دوسرے شروع کرتے ہیں آج کے کچھ ماتبون کرنے پیس شروع کرنے سے پہلے کل کے پرسن کی اور دھیان دے لیں دوستو کل میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھارت کا پرثم راجی کہاں ہے جہاں دیس کے سب سے لمبے روپے بنایا جا رہا ہے وہ راجی کون سا ہے تو صحیح طرح ہے دوستو مہاراشٹر مہاراشٹر میں یہ سب سے لمبا روپے بنایا جا رہا ہے یہ روپے آٹھ کلومیٹر لمبی ہوگی اور یہ روپے کہاں بنائی جاری ہے دوستو اس روپے کا مجھے کام ہے عرب ساغر کی جو میں جو پرسید ایلیفنٹا کی گوپا ہے آئیلینڈ جو ہے ایلیفنٹا آئیلینڈ اس کے ساتھ یہ مومبے کو کنیٹ کرے گی اور آپ کو پتا ہوگا دوستو کہ ایلیفنٹا جو آئیلینڈ ہے یعنی ایلیفنٹا جو دیپ ہے اس کو نے اس کے پہلے بشو دھروہر حوشید کر دیا ہے اور یہ آٹھ کلومیٹر لمبی ہوگی جو ایلیفنٹا آئیلینڈ کو مومبے سے جوڑے گی دوستو روپے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا روپے روپ کارت ہوتا ہے انگلیس میں روپ کارت ہوتا ہے رسی مطلب ابھی تو رسی کا پریوگ نہیں ہوتا اسے آپ کو دیکھ پا رہے ہیں تاروں کے ماجدھم سے اوپر سے دو ٹاور لگے ہوتے ہیں وہاں سے تاروں کے ماجدھم سے ٹیبل ہوتی ہے مطلب یہاں لگے ہوتے ہیں یہ سلیپ کر کے یہاں سے یہاں جاتی ہے دسٹنس ٹیبل کرتی ہے تو اسے روپے کہا جاتی ہے مہاراشنہ میں بنائی جاری ہے دیس کی سب سے لمبے روپے یہ آٹھ کلومیٹر کی ڈسٹنس تائی کرے گی اگلا پرسنب بہت یہ رومانچک ہے کہ IPL 2018 کے وجہتہ کونسی ٹیم رہے یعنی انڈین پرمیر لکھ 2018 کا فائنل سمپن ہوا تو آپ کو بتانا ہے کہ کونسی ٹیم نے اس کا فائنل چیتا تو دوستو IPL 2018 کے وجہتہ ہیں چین نئے سوبر کی آپ کو پتا ہوگا دوستو کہ IPL کیا ہے یہ کرکٹ کا فارمیٹ گیم ہے اس میں ٹوٹل بیس اوور کا گیم ہوتا ہے اور اس میں لگ بھگ ساٹھ میچ کھیلے گئے ہیں یہ سات اپریل 2018 کو صلوات ہوئی تھی اس کی اور ستہ اس میں 2018 کو اس کے سمپن ہوا اس میں چین نئے سوبر کینگ نے سنرائز ہیدراباد کو ہرائیا اس میں ٹوٹل نو ٹیموں نے حصہ لیا تھا اس میں اور کل پانچ سو اٹھتر کھلاری اس میں بھاگ لیا تھے یہ IPL کا اگاروہ سیسن تھا اور آپ کو پتا ہے کہ IPL جو ہے انڈین پریمیر لیگ جسے کہا چاہتا ہے کرکٹ کا ایک میچ ہوتا ہے اس میں الگ الگ ٹیمیں پرتیبھاگیتہ کرتی ہے اس کو کنٹرول کونسی بورڈ کرتی ہے بی جی سی آئی کنٹرول کرتی ہے یعنی بورڈ آب کنٹرول آب کرکٹین انڈیا اس IPL سے جڑے کچھ مہتوپورن آوارڈز کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ سنیل نارین کو سنیل نارین کو موشٹ مہلیویل پلیئر کا آوارڈ ملا اس نے 377 رن بنائے 17 وکٹ لیے اور 16 میچ کے لیے یہ چینے سپر کنگ کا تیسرا وجہ ہے اس IPL کے 11 سیزن میں چینے سپر کنگ نے تین بار وجہ پرابط کی ہے ٹوٹل سات سال کے گیپ کے بعد یہ وجہ انہوں نے ملی ہے اس کے علاوہ کین ویلیمسن کو اورنج کےپ ملا جس نے 735 رن بنائے اور 17 میچوں میں انہوں نے 735 رن بنائے کہ اس نے کین ویلیمسن نے جس کو کون سا آوارڈ ملا اورنج کےپ کا آوارڈ ملا اس کے علاوہ انڈرو ٹیکو کس کو کون سا آوارڈ ملا پارپل کیپ کا انہوں نے 24 وکٹ لیے تھے کتنے میچوں میں 14 میچوں میں 14 میچوں میں 24 ملے اس کے علاوہ ریسپ پنٹ جو ہیں ریسپ پنٹ کو کون سا آوارڈ ملا امرجنگ پلیئر امرجنگ پلیئر اپ دے سیسن اس سیسن کا سب سے امرجنگ پلیئر کا آوارڈ ملا ریسپ پنٹ کو اس کے علاوہ جو سین وارٹسن ہے اسے مین آب دا میچ کا ملا فائنل میں مین آب دا میچ کا آوارڈ ملا سینگو آرسن کو چینی سپرکن کے کپٹن کون تھے دوستو ہمارے مہندر سنگ دونی چینی سپرکن کے کپٹن تھے اگلا پر سنگ دوستو حالی میں کس نے دیس کے پہلے چودہ لین کے دلی میرٹ ایکسپریس میں اگر گھٹن کیا آپ کو ان کا نام بتانا ہے نیتن گٹکری رامنات کوبین جی نیت اسکمار اور نیرندر موڈی جی دوستو آج کے سیزن آنے میں کچھ لیٹ ہو گیا اس کا قارن تھا کچھ انکوڈر میں کچھ ٹیکنیکل خالد ہو گیا تھا جس کے وجہ سے مجھے پھر سے ریکارڈن کرنے پڑی ساری سیزیں کرنے پڑی پر کل سے آپ کو ٹائم لی صبح جیسے ملتا تھا وہی ساتھ 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 بجے کہ آس پاس آپ کو سارے سیزن مل جائیں گے دوستو دیس کے پہلا چودہ لین کا دلی میرٹ ایکسپریس وی کا اتخارتن ہمارے دیس کے پردھن مندر نرین درمو دی نہیں کیا آپ کو پتہ ہوگا دوستو کہ دلی میرٹ ایکسپریس وی بھارت کا پہلا چودہ لین کا راج مارک ہوگا اس سے پہلے بھارت میں ایک بھی راج مارک ہوگا جو چودہ لین کا ہوگا یعنی ایک ساتھ دیس سے اس کو ایک لین کہا جاتا ہے اس طرح سے ایک دو تین چار اس طرح سے کر کے ٹوٹل چودہ لین ہوں گے دیس کا پہلا چودہ لین کا ہوگا دلی میرٹ ایکسپریس وی یہ جو پریوجنا ہے یہ چار گھنڈوں میں بنائی جاری ہے اور دوہجار انیس تک اسے کمپلیٹ کر دینے کی بات کی جاری ہے اس کا مکہ ادھے سے کیا ہے راج دھانی چھتر کے وکاس کو قطع پردان کرنا اور اس سے کیا ہوگا کہ دلی اور یوپی کے بیچ کی دوری بھی کم ہو جائے گی ساتھ میں ٹراپک پہ بھی بہت زیادہ کنٹرول کیا جا سکے گا اس کا ادھگھٹن کس نے کیا اگلا پرسن ہے کہ حالی میں پردان مندری نریندر موڈی نے کس راج میں پیبھن نے وکاس یوزناو کا ادھگھٹن کیا پنجاب، ہریانہ، دلی اور چھار گھنڈ تو سیو ترز تو حالی میں ہمارے پردان مندری نریندر موڈی نے چھار گھنڈ میں کئی یوزناو کا ادھگھٹن کیا کون کون سی یوزناو کا ادھگھٹن کیا دوستو انہوں نے ہندوستان اور رسائن لیمیٹیڈ جو سندری میں ہے جو بند پڑی تھی اسے پھر سے ان کا پرونہ دھار کیا اس کے علاوہ گیل کے دوارہ گیل جو ہے جو گیس کی کمپنی ہے اس کے دوارہ پورے رانچی اور جھار گھن کے چھتروں میں گیس پائپ لائن بیچھانے کی پیوزنا کی سروعات کی اس کے علاوہ دیو گھر میں ایمز جو بنائی جاری ہے ایمز اس کے لیے سلناز کیا اس کے علاوہ دیو گھر میں ایک ہوای اڈے کا بکاس کے لیے سلناز کیا اس کے علاوہ سب سے انپورٹنٹ جو ہے پتراتو سپر اور پریوزنا سپر پاور تھرمل پریوزنا اس کا بھی سلناز کیا اس کے علاوہ جھار گھن کے بیوین چھتروں میں پردھار منتری کے دوارہ جن اوسدی کندر کی سہمتی پتروپی بھی آدن پردھار کیا گیا تو کیا کیا منکی چیز ہے ایک تو اوربرک فیکٹری جو ہے اس کا پردھار کیا گیا سندری میں گیل کا جو ہے پائپ لائن بچھانے کی بات کی گئی جو ایمز بنائی جائے گی دیو گھر میں اس کے لیے سلناز کیا گیا اس کے علاوہ دیو گھر میں ہوای ایٹ دے کے سلناز کیا گیا پتراتو میں ایک سپر تھرمل پاور پلانٹ لگائی جائے گیا جن اوسدی کندر کے لیے الگ الگ جن اوسدی کندر کے لیے سمیتی پتر دی گئی یہ مکھی جو ہیں جب بات جھرکن کے آئی ہے تو اس پر بتا دو جھرکن کے راجدن ہی کہا ہے رانچی میں ہے اس کے چیپ منسٹر کون ہے رگوورداز جی وہاں پہ ایک نیسنل پارک بھی ہے کون سا بیتلا نیسل پارک جھرکن بیہار سے کب الگ ہوا تھا پندر نومبر دو ہجار کو جھرکن بیہار سے الگ ہوا تھا ٹوٹل جھرکن میں چوبیس سلے ہیں اور رینک وائز بات کریں ایڈیا وائز تو سول وائزتان ہے جھرکن کا کل بجٹ دیکھ لیتے ہیں جھرکن کی جو جیپیسٹی کے تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے بہت انپورٹنٹ ہے ساری چیزوں کو دھیان میک رکھنا کہ کل ایمز کے لئے ایک ہزار ایک سو تین کرو روپے کی لاغت سے یہ بنائی جائے گی ایمز جو ہے کہاں بنائی جائے گی وہ آپ کے بابا دھام جہاں پہ ہے دیوگھر وہاں بنائی جائے گی اس کا علاوہ پتراتو پاور سٹیشن جو بنائی جائے گی وہ 11,668 کرو روپے وہاں لگائی جائے گی اس کا علاوہ سندری میں خاد کار کھانے کے لئے 7,000 کرو روپے کی بجٹ کا بجٹ بنائی جائے گیا ہے اس کا علاوہ جو ایئرپورٹ بنائی جائے گی کہاں پہ دیوگھر میں وہ 441 کرو روپے چارٹنٹ کے راجی پال کون ہے دروپدی موربو اگلا پرشن ہے کہ کس راجی کی کیبینٹ نے حالی میں مدرسوں میں NCRT لاغو کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈلی پنجاب ہریانا اور اتر پردیش تو سیوتر ہے اتر پردیش سرکار نے حالی میں جتنے بھی مدرسیں ہیں یعنی ابھی تک جو مدرسوں میں سیپ اردو بھانشہ میں پڑھائی ہوتی تھی اب اس کے ساتھ ہندی ویجیان انگریجی اور گنیت بھی پڑھائی ہوگی ارثات اب مدرسوں میں NCRT ارثات نیسنل کاؤنسل آب ایڈوکیسن انڈریسرس ٹریننگ کی سلیبس لاغو ہو جائے گی یہ فیصلہ کس نے کیا یہ فیصلہ لیا ہے مکہ منتری عادی تینات یوگی نے جو کی اتر پردیش کے چپ منسٹر ہے تو جب بات اتر پردیش کی آئی ہے تو ان سے جڑے کچھ چیزوں دیکھ لیتے ہیں کہ چپ منسٹر کون ہے اتر پردیش کی یوگی عادی تینات راجزانی کہاں ہے اتر پردیش کی لقنو میں ہے اس کے راجی پال کون ہے تو رام نائک جیز راجی پال ہے اتر پردیش کی اس کی اسطاپنا کب ہوئی تھی 26 جنوری 1950 کو اتر پردیش کی اسطاپنا ہوئی تھی ساکھ دوہ نسلن پارک اس کے علاوہ ایک سات آشری میں ایک تاج مہل جو ہے ووٹر پردیش آگرہ میں ہے اگلا پرسن ہے کہ حالی میں کس دیش نے اوبر کپ مہلا ویسو بیڈمینٹن چیمپئنسیب 2018 جیت لیا ہے تو صحیح اتر ہے دوستو حالی میں جاپان نے 2018 کی ویسو بیڈمینٹن چیمپئنسیب چیت لی ہے جو کی اوبر کپ ہے ایک بات پر دھیان رکھئے کہ مہلا کے لیے جو ہوتی ہے اسے اوبر کپ کہا جاتا ہے اور پرسو کی انتراشتے بیڈمینٹن پرتیوگیتہ کو تھومس کپ کہا جاتا ہے بہت بار بہت سار اگزام میں پوچھا گیا ہے اور اسے بچے نہیں کر پاتے ہیں اور کنفیوزن ہوتے ہیں تو مہلا کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اوبر کپ اور پرسو کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دونوں ہی بیڈمینٹن سے ریلیٹڈ ہے دونوں ہی ایک انتراشتے پرتیوگیتہ ہے بیڈمینٹن کی تو یہ انتراشتے پرتیوگیتہ مجھ کے روپ سے اولمپک کے بعد دوسرا سب سے پرتیوگیتہ ہے اور اس میں میکسیمم ٹائم ابھی تک چین نے بیجی حاصل کی ہے اتھار جو کی دوسری نمبر پہ ہے دو ہجر اٹھارہ کی اوبر کپ میں جاپان کی مہلہ نے بینککوک میں تھائیلینڈ کو تین جیرو سے ہرا کر اس پدک بھی قبجہ کیا اگلا پرسنہ ہے کہ پتراتو سوپر تھرمار اور پروجیکٹ کس راج جمعیستے تھے بیہار اڑیشہ پشمنگال اور جھارکھنڈ تو جیسے تھوڑے دیر پہلے میں نے بات کیا کہ حالی میں بھارت کے پردھان منتی نیرینڈر موڈی چھارکھنڈ کے دورے پہ تھے وہاں انہوں نے کئی مہترپورن پریوجناو کا سلنیاس کیا جیسے دیوگھر میں ایمز کی اسطاپنا کی اس کے علاوہ گیل کی پائپ لائن بیشانے کے لیے اس کے سروعات کی اس کے علاوہ جو ہے ایک سوپر تھرمار پاور پرانٹ پروجیکٹ اسطاپنا کی کہاں پہ پتراتو میں تو یہ جو ہے سروع کی جاری ہے پرطاتو کہاں پہ چھارکھنڈ میں یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں پچاسے پرسنٹ بجلی جو ہے وہ چھارکھن کا آنٹیٹ کری جائے گی اور ریمینی جو بزلی ہے وہ جو ہے سرکار لے گی تو یہ جو سوپر تھرمار پاور پروجیکٹ ہے وہ کتنی میگا وارٹ کا ہے تو اس میں چوبیس سو میگا وارٹ کی بزلی اتبن ہوگی تو جب یہاں پہ ایک بات پہ دہان رکھیں دوستو جب تھرمار پاور پرانٹ کی بات آتی ہے تھرمار پاور پرانٹ کیا ہوتا ہے یہ جو کوئلے سے بزلی اتبن ہوتی ہے کوئلے سے سٹیم بنتا ہے بھاب بنتا ہے اور اس بھاب سے ٹربائن لوٹیٹ کرتا ہے اور بزلی اتبن ہوتی ہے تو اس کو تھرمار پاور پرانٹ کہتے ہیں اگر پانی سے بددود اتبن گورک کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے ہیڈرل پاور پروجیکٹ تو الگ الگ پاور پروجیکٹ ہے بھارت میں جتنی بھی بزلی اتبن ہوتی ہیں ترمار پاور پرپ لانٹ سے بزلی اتبن ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ ایک ترمار پاور پرانٹ ہے جس میں 2400 میکا وارٹ کی بزلی اتبن ہوگی تو یہ جو پاور پروجیکٹ سروک کیا جا رہا ہے وہ نٹی پی سی اور انٹی پی سی کی ساہیک کمپنی جو ہے کون سی ہے پتراتو ودود اتبادن نگم اور سرکار کے بیچ کی کولیبرزن سے شروع کی جاری ہے جس میں کی انٹی پی سی کی بھاگیداری کتنی ہوگی 74% جبکہ سرکار کی بھاگیداری ہوگی 26% تو دونوں کی بھاگیداری سے چل رہی ہے اسی قرآن سے جبکہ انٹی پی سی کی زیادہ ہے تو 85% جو ہے وہ جھارپن کو ملے گا اور ریمینن جو ہے وہ سرکار لے گی اگلا پرسنہ ہے کہ گلوبل وینڈ سکھر سمیلن 2018 کے پہلے سنسکرن کی میزبانی کون سا سہر کرے گا تو دوستو حالے میں گلوبل وینڈ سکھر سمیلن ہونے والا ہے تو اس کی میزبانی کرنے والا دیس کون سا ہے ہیمبرگ ہیمبرگ کہاں پہ ہے دوستو یہ جرمنی میں ہے اس کے صورت کب ہوگی 25 سے لے کے 8 ستمبر 2018 تک یہ چلے گی کونسے گلوبل وینڈ سکھر سمیلن تو جب وینڈ سے سمبندیت ہے گلوبل وینڈ سکھر سمیلن ہونے والا ہوا تو دیفنیٹلی کہا ہے کہ پاون ارجہ پیس پہ دھیان دی چاہے گے تو یہ جو کاری کرم ہے یہ پاون ارجہ بنانے کے لیے نوین اور گرین جو ہے پوزیٹیو پردیوگی کے پر چرچہ کرنے کا ایک ویسس منچ ہوگا اس میں سارے دیش آئیں گے اور جیادہ سے جیادہ جو ہے پاون ارجہ پیس سے الیکٹرسیٹی جنریٹ کی جائے اس کے لیے یہ لوگ چرچہ کریں گے اس میں 33 گیگا وٹ کے ستاپنا والے پاون ارجہ چھمتا کے ساتھ بھارت جو ہے وہ چوتھے اسطان پہ ہے اگر وینڈ انرزی میں بات کریں کہ سب سے زیادہ وینڈ انرزی کونسا دیش پہ روش کرتا ہے تو فرسٹ نمبر پہ کونسا دیش ہے وہ چائنا ہے دوسری نمبر پہ سب سے زیادہ وینڈ وینڈ سے الیکٹرسیٹی اتپن کرنے والا دیش ہے وہ امریکہ ہے تیسری نمبر پہ کونسا دیش ہے وہ ہے جرمنی ہے اور چوتھے نمبر پہ ہمارا دیش بھارت ہے تو بھارت کا اسطان کونسا ہے چوتھے اسطان پہ ہے وینڈ انرزی میں الیکٹرسیٹی اتپن کرنے میں کتنا گیگا وٹ اتپن کرتا ہے بھارت 33 گیگا وٹ کے اپروپسمنٹلی جو ہے وینڈ انرزی سے الیکٹرسیٹی اتپن کرتا ہے اگلا پرشن ہے کہ 2017-2018 کے UEFA چیمپیانس لیگ کا ویجیتہ کون ہے دوستو سب سے بڑا پرشن سب سے پہلے بنتا ہے کہ UEFA چیمپیانس لیگ کس گیم سے سنبھن دیتے ہیں تو یہ فٹبال سے سنبھن دیتے ہیں تو اب بات آتی ہے کہ UEFA چیمپیانس لیگ کے ویجیتہ کون ہے تو ریال میڈریٹ جو ہے انہوں نے اسے جیتا کس کو ہرائے انہوں نے لیورپول کو ہرائے کتنے سے ہرائے تین ایک سے ہرائے تین ایک کے اندر سے ہرائے تو اب UEFA تو دیفنیٹلی آپ کے من میں پرشن ہوگا کہ UEFA کا فول فارم کیا ہے تو Union of European Football Association UEFA کا فول فارم ہے اس میں ریال میڈریٹ نے فائنل میں لیورپول کو تین ایک سے ہرائے اور ایک چیز بتا دوں کہ اس میں سب سے سفل کلپ جو ہے وہ ریال میڈریٹ ہی ہے جنہوں نے ابھی تک بارہ بار اس کتاب پر کبچہ کیا ہے اور اس گیم میں سب سے سفل جو ہے وہ فوٹبالر رہے کیارٹ جنہوں نے فائنل میں دو گول کر کے اپنیا دو گول کے ساتھ دو گول کرنے والے سب سے پہلی کھراری بن گئے ہیں اگلا پرسن ہے کہ ویسو بھاگیدار کے روپ میں ناٹو میں سامل ہونے والا پہلا لیٹین امریکی راستر کونسا ہے تو صحیح اترحالے میں کولمبیا نے ویسو بھاگیدار کے روپ میں ناٹو میں سامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے کولمبیا نے اتلانٹک سندھی سنگٹن یعنی اسے ناٹو کہا جاتا ہے سامل ہونے کا نینے لیے ہے اس کے پہلے ہی منگولیا، ایراک، جاپان اور پاکستان اس میں سامل ہے تو جب بات ناٹو کی آئی ہے تو آپ جان لیجئے دوستو کہ ناٹو ارتعات ناٹو کا فول فرم کیا ہے نارت ایٹلانٹک ٹریٹی ارگنیزیشن نارت ایٹلانٹک ٹریٹی ارگنیزیشن ناٹو کا فول فرم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک سنگٹ بندن ہے یعنی اس میں جو ہے الگ الگ دیش اپنی سرکشہ کیلئے گٹ بندن مناتے ہیں جس کے طرح سارے دیش یہ ٹریٹی پہ سائن کرتے ہیں پانچو نے یہ ٹریٹی سائن کیا کہ اگر پانچو دیش میں سے کسی دیش پہ کوئی بہاری دیش حملہ کرتا ہے تو پانچو دیش اپنی سنگ سرکشہ اسے پردان کرے گی تو یہ ایک سرکشہ کبچ کے رکھ میں کام کرتی ہے اور اس کے مہا چچو کون ہے؟ آندری فانگ راسمون سے جو ہے سین جو ہیں ان کے مہا سچیو ہے ہیڈکوارٹر کا ہے بروزیل میں ہے یعنی بیلزیم میں اس کے ہیڈکوارٹر ہے فانڈیشن کا ہوئی تھی چار اپریل 1949 میں اس کے فانڈیشن ہوئی تھی یونیٹڈ سٹیٹ میں سو اس کے نئے میمبر کون ہوں گی؟ کولمبیا اگلا پرسن ہے گریہ منترالے کے مہلا سرکشہ ویبھاگ کا نیتیتو کون کرے گا؟ آپ کو اس دیبارٹمنٹ کے نام بتانا ہے تو صحیح اتر ہے دوستو گریہ منترالے کے مہلا سرکشہ ویبھاگ کا نیتیتو جو ہے وہ پہلے جو ہے مہلا سرکشہ مہلا سرکشہ ویبھاگ اور راج سرکار کے سامن میں مہلا سرکشہ کی سبھی مددوں کو نپٹ آنے کے لئے نئی ویبھاگ کی کٹن کیا ہے مہلا سرکشہ ویبھاگ یہ ویبھاگ جو ہے وہ نربھائیہ فانڈ اور مہلاوں کے خلاف اپراد اس کے ساتھ ساتھ انسو چے جن جاتی اور جاتی اس کے ساتھ بجرگو اور بچوں کے خلاف اپرادوں کے ساتھ ساری یوزناؤں کو پورا کرے گا اور اس کے جو ہیٹ کون ہوں گے ویبھاگ کے نتی تو کرتا کون ہوں گے پونیا سری واسطہ جی اگلا پرسنے کے حال یہ میں ایک مانع و رہت ایریل وہان کا وکاس کیا گیا آپ کو بتانا ہے کہ ان کا نام ہے روستم ٹو تو آپ کو بتانا ہے کہ اس کا وکاس کس کے دورہ کیا گیا تو صحیح اتر ہے بھارت کے دیفنس ریسرچ ڈیبلپمنٹ آرگنائزیشن یعنی اسے رکشہ نشندھان اور وکاس سنگڑھن کہتے ہیں ان کے دورہ اس کا وکاس کیا گیا یا دو ہزار بیس تک سرسطہ تربلوں کو دیے دیا جائے گا اور اس کا نیرمان بھارتی ہے سرسطہ تربل کے تینوں سیوانوں کومک روپ سے اس کے کھوپیاں نگرانی اور سنچارہ انمیوپیو کے لیے کیا جا رہا ہے یہ جو ہے روستم ٹو یہ دو سو اسی کلومیٹر کے پردیگھٹیر اپتار سے اڑھ سکتا ہے اور ویبین برکار کے پیلوڈ لے جا سکتا ہے جب بات دی آ ڈی 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 آ ہے یہ بھارت کے ملٹری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے اس کے ہیٹ کوارٹر نیو ڈلی میں ہے اس کے فاؤنڈیشن انہیں سو آن ڈھاؤن کو ہی تھی اور اس کے سیکیٹری ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ آب ڈیفنس کون ہے اس کے ساتھ سائنٹیفک ایڈویزری کون ہے جی سیٹری ریڈی جی اس کے سائنٹیفک ایڈویزر تو ڈیفنس مینسٹر ہے جی ساتیس ریڈی جی اگلا پرسن ہے کہ بانگلادیس بھون کہاں جتے تھے کولگاتا سانتی نکیتن درگاپوریا ہاوڑا دوستو بانگلادیس بھون کا نام آخر کیوں آیا کیونکہ حالی میں ہمارے دیس کے پردھانمتری نارندر موڈی نے بانگلادیس بھون کا کچھ گھٹن کیا یہ کہاں پہ ہے سانتی نکیتن میں سانتی نکیتن کہاں ہے پشی منگال میں ہے پردھانمتری نارندر موڈی اور بانگلادیس کے پردھانمتری کون ہے بانگلادیس کے پردھانمتری ہے دوستو سیکھ خوشینا نے پشی منگال کے سانتی نکیتن میں بانگلادیس بھون کا اُدھ گھٹن کیا یہ بانگلادیس بھون کیا ہے یہ بانگلادیس بھون یہ سنگرال ہے جو دیس کے پرشید درکوی ربیندرنا ٹیگور کی سمبند اس کے ساتھ ساتھ بانگلہ دیس کی سفتندرتا یود اور بھارت بانگال کے سمبند کا پردرسن کرے گی ٹھیک ہے بانگلہ بانگلہ ارتاد بھارت اور بانگلہ دیس کے سمبندوں کا پردرسن کرے گی ٹوٹل پچیس کڑو روپے کی لاغت سے یہ بانگلہ دیس بھون بنائی جاری ہے جس کا اوڈ گھاٹن کس نکیہ نائندر مودینے سانتینی کے تنمی دوستو یہ کچھ مہترپورن پرسن تھے اب آپ کے لئے ہمبر یا تو آپ کے لئے پرسن ہے آج کا پرسن ہے کہ ساد حریری کہاں کے پردرسن منتری ہے آپ کو کمنٹ بکس میں کمنٹ کرنا ہے لیبنان جارڈن مستر اور عراق اور جس کے پردرسن منتری ہیں اس دیس کی راجدہ نہیں بتانی ہے اور اس کا لوکیشن بتانی ہے مجھے ٹھیک ہے آپ کونٹ بکس میں کمنٹ کرنا مجھے دوستو یہ کچھ پرسن تھے آپ کے لئے تو دوستو ابھی تک آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں تک جلدے سیادے پہنچ پائے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل کو کلک کرنا مات بھولیے اور دوستو مجھے سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کیجئے کیونکہ آپ کا لائک اور سبسکرائب مجھے موٹیویشن دیتا ہے نئے نئے ویڈیو روز سان دیتا ہے سو تھنکس پر واشنگ میری ویڈیو دوستو جلدی ہی میں آؤں گا جہنچے بھارت